الحمد لولیه والصلاة على نبیه وعلى آله واسحابه المتعدبین بآدابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فازکرونی اذکركم واشکرونی ولا تکفرون سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلی علیہ خان کا مالکیہ نقشبندیہ خانوال کا سالانہ روحانی اصلاحی تربیت نقشبندی اجتماع ہے موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کروں گا اللہ فرماتے ہیں فازکرونی اذکركم میرے بندے تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا میرا شکر ادا کر ناشکری مت کر اس آیتِ کریمہ کا پہلا حصہ فازکرونی اذکرکم میرے بندے تم مجھے فرش پہ یاد کرے گا میں تجھے عرش پہ یاد کروں گا تم تنہائے میں یاد کرے گا میں تجھے تنہائی میں یاد کروں گا تم مجلس میں یاد کرے گا میں فرشتوں کے مجالس میں تجھے یاد کروں گا فَسْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تُو زمین کے اوپر یاد کرے گا تو میں زمین کی نیچے تجھے یاد کروں گا جو دنیا میں صبح شام اللہ کی بولی بولتا ہے اور قرآن کی تلاوت کا احتمام کرتا ہے تو زیر زمین جب یہ جاتا ہے تو اللہ تعالی اسی قرآن کو اس کے لئے قبر کی روشنی کا ذریعہ بنا دیتا ہے فہم فرمائیں میرے بندے تُو زمین کو اوپر یاد کرے گا میں زمین کی نیچے تجھے یاد رکھوں گا تُو دنیا کی گھر میں یاد کرے گا میں آخرت کا گھر قبر میں تجھے یاد کروں گا دنیا کی گھر میں ماں باپ ہیں میاں بیوی ہیں بچے ہیں فرمائیں اگر دنیا کی گھر میں تُو ماں باپ کا خیال رکھتا ہے بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہے کل کو قبر میں اتر گیا تو میں تیرا خیال رکھوں گا لیکن آج جو ہمارے آپ کی صورتحال ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کی اندر ایک دوسرے کا لحاظ ختم ہو چکا میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک بیٹی کا باپ آیا میرے پاس رو رہا تھا یہ میرا دعویٰ میری جائداد ہے میری مرضی جو بھی کروں بیوی جائداد نہیں بیوی اپنے حقوق رکھتی ہے بیوی کا یہ معاملہ یہ معاملہ تو ماں باپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں میں اب تصفیریں اس پہ بات کر نہیں سکتا تو ماں باپ کا مقام کیا ہے بیوی بچوں کا مقام کیا ہے کسے اور موقع ماں کا مقام اپنی جگہ پہ مسلم وہاں تو آپ اُف تیرے بیٹے یا بیٹی کو بری لگ گئی وہ تو یہ مقام رکھتے ہیں آج آپ اولاد سے بات کر کے دیکھو فوراں ان کے پیشانی پہ وٹ پڑ جائیں گے گھر کے سین میں چار پی میں تشریف فرمائے ہاتھ میں پانی کا پیالہ محبوب باہر سے تشریف لائے اپنے بلند آوات سے سلام ڈالا السلام علیکم ورحمت اللہ پہلی سنت معلومی خاون جب بھی باہر سے گھر میں آئے بلند آوات سے سلام ڈالے بیوی سامنے نے آگے بڑھ کے فرمائے ہمیرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا ایشہ کو آپ پنکی کہتے تھے کتنی محبتی ہو گئی یا پھر نام کو شاٹ کر کے یا آئیش آئیش کہ کے بکارتے تھے آج کے خاون کو بھی چاہیے گھر والوں کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے اس سے آواز دے ہر پکار پہ سننا زندہ ہوگی محبت بڑھتی چلی جائیں گی ایک جگہ یہ بات کی تو بات میں ساتھ ملے حضرت جو نئی جوڑے بن رہے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے ہماری تو اولاد جوان ہو گئی ابھی تک گھر والوں کا نام لے کے آواز دیتے تھے اب اگر کوئی اور نام سے پکاروں گا سب سے پہلے مجھے وہ کہے گی دوسری کہاں سے آگئی میں کیا کروں اگلی بات اس نے کہی کہ میرے وہ صفائی بھی نہیں قبول کرے گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں نبی کی سنت گھر میں زندہ کرنا چاہتے ہو بہت آسان طریقہ آپ گھر والوں کے نام سے آواز دیتے تھے اب نئی نام سے آواز دینا مشکل لگ رہا ہے آپ اسی نام سے پکاریں بس اس کے نام کے ساتھ آخر میں صرف ایک چھوٹا سا لفظ جی لگا دیں لفظ چھوٹا ہے کام بڑا مشکل ہے مثال کے دور گھر والوں کا نام ہے فاطمہ آپ فاطمہ فاطمہ کہتے تھے اب آپ کہیں فاطمہ جی ہر پکار پہ گھر والوں کا دو کلو خون بڑ جائے گا میرے نبی کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا اس پرفتن دور میں میرا ایک امتی میرے سنت کو کتنے پیار سے ادا کر رہا ہے فرمائے ہم میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا یہ نہیں کہا پانی پی کے مجھے بھی لا دینا فرمائے جو پی رہی ہے اس میں سے بچا کے دینا پانی بچایا ہے عائشہ رضی اللہ تعالی نے پیارہ پیش کر دیا محبوب پہ امبہ نے دیکھا ہم میرا نے کہاں ہونٹ مبارک لگائے تھے پیالے کو گھمایا گھما کے اسی جگہ پر ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا آج ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں اس قسم کا معاملہ ہو لیکن جوائنٹ فیملی کا ہمارے اور آپ کے اس ملک میں سلسلہ ہے اکثر تو پھر اس بات سے ڈرتے ہیں کہ یار یہ دیکھنے والے کہے گا ہے رن مرید حقیقت یہ رکاوٹیں ہیں ہمارے معاشرے میں دین پہ عمل کرنے کے لیے اس قسم کی رکاوٹیں ہیں دوست کہیں گے رشتہ دار کہیں گے عزیز و اقارب کہیں گے رن مرید ہے ایک بات یاد رکھنا رن مرید پتہے کس کو کہتے ہیں رن مرید اسے کہتے ہیں جو بیوی کے وجہ سے اپنے قبر خراب کر دے بیوی کے فرمائشیں ہیں آپ حلال کمائشیں پورا نہیں کر سک رہے وہ بزید رہتی ہے آخر کا آپ مجبور ہوئے کہ حرام کما کے اس کے فرمائشیں کو پورا کروں اس کو رن مرید کہتے ہیں بیوی کے وجہ سے قبر خراب کر رہا ہے جو بیوی کو محبت دے اسے عزت دے اسے احترام دے اس کی ضروریات کا خیال رکھے یہ رن مرید نہیں یہ اپنے نبی کا مرید ہے نبی کی طریقوں کو اپنایا ہے فرمائش ہے اگر گھر میں ایک دوسرے کی راحت و خوشی کا ذریعہ بنوگے تو زمین کی نیچے والے گھر قبر میں میں تمہارے راحت و خوشی کے اسباب پیدا کر دوں گا فسکرونی اذکرکم میرے بندے اگر راحت میں یاد کرے گا تو زحمت میں تجھے یاد کروں گا راحت و سکون کے لمحات ہیں لیکن رب یاد ہے اگر زحمت کے شکار ہوگا تو اللہ کہتا ہے میں تجھے یاد رکھوں گا ایک خاتون کے بارے میں آتا ہے اپنی ذاتی چھت نصیب تھی ذاتی چھت ہو تو روٹی چٹنی سے بکھاؤ تو سکون کی زندگی گزرتی ذاتی چھت نصیب تھی لیکن فقر و فاقہ کا شکار ایک دن بھوک کی شدہ تھے کھانے کی قلت ہے چند نوالے تھے اٹھا کے سامنے رکھے ابھی مو کا نوالہ بنانے ہی والی تھی دروازے پھر صدا لگ گئی اللہ کے نام پہ روٹی دے دو اللہ کی یاد آئی اس نے وہ اپنے مو کے نوالے اٹھائے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دی وقت صبر و تحمل سے گزارا کچھ عرصے بعد رشتہ داروں کے ہاں جانا پڑا خان کے انتقال ہو چکا تھا دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا تھا بچے کو اٹھایا اور یہ چل پڑی راشتہ کچھ جنگل سے ہوتا ہوا گزرتا تھا جب یہ جنگل کے راشتے پہ چڑی تو کیا دیکھا دور سے ایک بھیڑیا ہے دوڑتا ہوا آ رہا ہے چند لمحے سے اندازہ ہو گیا رخ میری طرف ہے یہ ڈری اور پریشانوں کے دوڑنے لگی بچہ ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا اتنے میں بھیڑیا نے تیزی کے ساتھ لپک کے بچے کو موں میں پکڑا اور سیدھا نکل گیا اب ماں اپنے آنکھوں سے اپنے بیٹے کو موت کے موں کا نوالہ بنتا ہوا دیکھ رہی ہے تڑپ گئی اللہ سے التجا کرنے لگی یا اللہ میرے بیٹے کو موت کے موں سے بچا لینا میرے بیٹے کو میرے گود میں لوٹا دینا زارو قطار روتے ہو رب کو پکار رہی اللہ کی شان وہ بھیڑیا تیزی کے ساتھ دوڑا تھا کہ سامنے سے ایک درخ سے نوجوان نے چھلانگ لگائی انسان کو بھیڑی نے اچانک سامنے پایا تو تیزی میں جب اس نے راستہ بدننے کے لیے پلٹا بچہ موں سے چھوٹ کے گر گیا بھیڑیا آگے نکل گیا یہ نوجوان آگے بڑھ کے بچے کو اٹھاتا ہے قدم پلٹ کے ماں کے پاس آتا ہے بچے کو ماں کی گود میں دے کے جانے لگا ماں نے کہا بیٹا اپنا نام تو بتا دے تو تو انسان نہیں میرے لیے رحمت کا فرشتہ بن کے آیا ہے نوجوان نے کہا اما واقع میں انسان نہیں رحمت کا فرشتہ ہوں اللہ نے تیری مدد کیلئے انسانی شکل دے کے بھیجا ہے ایک دن تو اپنے گھر کے لمحار گھر میں راحت سکون کے لمحات میں تھی تو نے اپنے موں کے نوالے اٹھا کے اللہ کے نام پہ مانگنے والے کے ہاتھوں میں دے دیا تھا اللہ نے تجھے زحمت کے لمحات میں یاد کرتے ہوئے موت کے موکنوالا تیرے ہاتھوں میں لوٹا دیا ہے فذکرونی اذکرونی راحت میں یاد کرو گے تو زحمت میں یاد کروں گا آج جب ہمارے پرہت سکون کے لمحات ہوتے ہیں سب سے پہلے رب کو بھول جاتے ہیں جی کیا کریں گھاک زیادہ ہیں ٹائم نہیں ملتا محصد میں جائیں سب سے پہلے رب کا در چھوڑ دیتے ہیں اس کا خیال نہیں کہ گھاک بھیجنے والا کون ہے وہ تو دکان پہ چڑھتے چڑھتے کو بھی اتار دے گا پھر ہم کہیں گے جی کسی نے کچھ کر دیا ہے سامنے والے نے کچھ دبا دیا ہے میرا گاہ پیوڑوں پہ چڑھتا ہے واپس اتر کے چلا جاتا ہے اس نے کچھ نہیں دبایا میں اگر رب کو یاد رکھوں گا راحت کے لمحات میں تو اللہ زحمت کے لمحات میں مجھے یاد رکھے گا فسکرونی اذکرکو مربندے اگر معصیت میں یاد کرے گا تو مصیبت میں یاد کروں گا معصیت کے لمحات ہیں تو گناہ پہ قادر ہے لیکن میری یاد آئی میرے خوف کے ویسے تو نے گناہوں سے قدم ہٹا لیے فرمائے کل کو مصیبت میں فسے گا تو تجھے مصیبت سے بچا لوں گا اور وہاں سے آپ سے نے سنا ہوگا بنی سرحیل کے تین دوستے غار میں پہنچے چٹان آئی غار کی موکہ بند کر گئی ایسے پک ہو گئی کہ نہ ہوا کا جھونکہ داخل ہوتا ہے نہ سورج کی قیرن تینوں کو یقین ہو گیا کہ زندگی میں ہماری قبر بن گئی تینوں اس غار میں سر جوڑ کے بیٹھے ہیں ایک کے دل میں بات آئی بھئی اپنے اپنے ماضی پہ نظر ڈالتے ہیں کوئی ایک عمل اللہ کے رضاق کیلئے اگر ہم نے کیا ہو اس عمل کو پیش کر کے رفت کو پکارتے ہیں شاید اللہ اس اخلاص بھرے عمل کے برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیں تینوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا ایک نے دعا کا آغاز کیا سوچنا ہے تینوں سوچنا ہے ایک کو اپنے ایک عمل یاد آگیا دعا کرنے لگا اللہ میرے ایک بڑیا ماں تھی میں محنت مزدوری کرتا تھا شام کو گھر آتا بچوں کے طرف لوٹتا دودھ کے پیالہ گرم کر کے ماں کی چار پی کے پاس لے آتا جب ماں دودھ نوش کر لیتی میں واپس بچوں کے طرف لوٹ جاتا حسب معمول ایک رات آیا میری ماں وقت سے پہل نین کے آغوش میں جا چکی تھی میں نے ماں کو جگا کر تکلیف دینا برداشت نہ کیا خود تکلیف برداشت کرتا ہوں انتظار میں کھڑا ہو گیا انتظار کرتا رہا رات کا آدھا حصہ گزرا ماں نہ جاگی اکثر حصہ گزرا ماں نہ جاگی حتیٰ کہ فجر کی آزانیں آئیں ماں آکے مسلطہ اٹھ کے بیٹھی میں نے دودھ کا پیالہ پیش کر دیا جب ماں نے نوش کیا تو میں اپنے بچوں کی طرف لوٹ گیا اللہ اگر یہ ماں کی خدمت تیری رضا کیلئے کی ہے تو اس عمل کا واشتہ دیتا ہوں اس پریشانی کو ٹھال دینا روایت میں آتا ہے اس کی دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی اپنے جگہ سے کھسک جاتی ہے سورت کے کیرن داخل ہونے لگی ہوا کا جھونکہ آنے لگا نکننے کے راستہ نہیں لیکن زندگی کی امید پیدا ہو گئی معلوم ہوا پہلا اصول کامیابی کا ماں باپ کی خدمت یہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو راستے سے ہٹا دیتی ہے آج ہر بندہ پریشان ہے جی میرے ہر کام میں رکاوٹ ہیں ہر معاملے میں رکاوٹ ہیں قدم قدم پہ رکاوٹوں کا شکار ہوں رمائے ماں باپ کی خدمت تمہاری زندگی کی راستوں سے چٹان جیسے رکاوٹیں ہٹا دے گا ہاں اس لئے ماں باپ سے دعائیں لیں دعائیں نہیں لے سکتے کم از کم کم از کم بد دعا نہ لیں یہ یاد رکھ رہا ہے تقریبا سات سال ہو گئے ہیں اس بات کو میں اسی خانکہ کے دروازے پہ کھڑا تھا سات سال کا عرصہ ہے مجھے وجہ معلوم نہیں ہے اسی کھڑا تھا ایک بڑی اممہ آ رہی ہے مجھے اندازہ ہوگا کہ رخ میری طرف ہے کوئی بات کرنی ہوگی پہنچ گئی بات کرنے سے پہرے بڑی ماں کا دل بھرا رو پڑی میں نے کہا اممہ کیا بات ہے کیوں پریشان ہو بتاؤ تو سہی تھوڑا حسنہ دیا دو تین جملوں میں تو روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا میرے اولاد مجھے کتیا کے کے پکارتی ہے بڑی ماں تھی روکتی اور ٹوکتی ہوگی اولاد کہتے ہیں یہ بھونکتی رہتی ہے آپ بتائیں اس بڑی ماں کے سینے میں موجود دل کیسے دھڑکتا ہوگا عرش کو ہلا دیتا ہے تو اس لئے خود بھی اور اپنے نسلوں کو نیک ماحول میں جوڑ دیں ماں باپ سے دعائیں لیں دعائیں لیکن اب سوچ یہ ہے کہ آج کے اولاد یہ سمجھتی ہے کہ ماں باپ اولاد کو بھول جاتے ہیں یاد رکھنا یہ اولاد کی اپنی بھول ہے کہ ماں باپ بھول جاتے ہیں ماں باپ بھولانے پہ بھی نہیں بھولاتے ہیں کائنات میں دو ہشتیاں ہیں جو بھولانے پہ بھی نہیں بھولاتی ایک اللہ کی ہشتی ہے ایک امہ کی ہشتی ہے حدیثِ قدسی ہے ان زکرتنی زکرتک و ان نسیتنی زکرتک میرے بندے یاد کرے گا یاد کروں گا بھولا دے گا تب بھی تجھے یاد کروں گا یہی تو وجہ ہے سارا دن اللہ کی مخالفت میں گزار دیتے ہیں لیکن وہ رب رات کو مجھے بھوکا نہیں سولاتا کسی کافر کو رب رات کو بھوکا نہیں سولاتا فرمائے بھولا دے گا لیکن میں تجھے نہیں بھولاؤں گا یا امہ کی ہشتی ہے جو بھولانے پہ بھی نہیں بھولاتی ہے ایک ماں باپ کے ہاں کلوتا بیٹا پیدا ہوا ماں باپ نے اپنا پیٹ کٹ کٹ کے اسے پڑھایا ماشاءاللہ پڑ گیا برصلاحیت بنا باہنر بنا اللہ کی شان ماں باپ کے قدم کو کے عارضوں کو قدموں کو نیچے رونتا ہوا من پسند کی شادی کر گیا من پسند کی شادی کیا کیا کہ کاغذات بنوائے بیوی کو لیا سعودیہ نکل گیا اس دور میں دو چار سال نہیں برصلاحیت تھا پڑھا لکھا تھا وہاں کاروبار کے سلسلہ چلا خوب جمع اسی میں مگن ہو گیا پچیس سال کا عرصہ گجرا ایک مرتبہ بھی واپس آکے ماں باپ کے خیر و خبر نہیں لی کہ ان کا اور کوئی سہارا نہیں میں ہی تھا میں بھی وہاں سے دور چلا گیا اللہ کی شان خان کعبہ کا تواف کر رہا ہے تواف کرتے ہو اپنے آگے کسی اللہ والے پر نظر پڑ گئی عالم دین ہیں اللہ والے ہیں اس کے دل میں بات آئی تواف مکمل ہوتے ہیں سوچتا ہوں اس در کو چھوڑوں تو کس در پہ جاؤں اللہ نے کوئی اور در بنایا ہی نہیں بس جیسے کیسے عمل پورا کر کے چلا جاتا ہوں اللہ والوں نے کچھ دیر توقف کے بعد ایک حدیث مبارکہ ان کے سامنے آئی اس کی روشنی میں جواہ کسی کا دل توڑ کے آیا ہے لگتا ہے کسی کا دل توڑ کے آیا ہے آج ہم وہاں پہنچ کے تو خانہ کعبہ غلاب پکڑ کے رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں واپس آتے ہیں تو بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ رکھا ہوتا ہے جبکہ محبوب فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے بیٹا کسی کا دل توڑ کے آیا ہے نوجوان کو اپنی ماضی کی کہانی یاد آگئے کسی کا دل کیا بڑے ماں باپ کے دل توڑ کے بیٹھے ذہن بنایا کاغذات بنوانے شروع کی ویزہ لیا آیا پاکستان ائرپورٹ ائرپورٹ سے اپنے شہر شہر سے اپنی بستی کی سٹاپ پہ پہنچا پچی سال میں نقش بدل چکے تھے اسے نہیں اندازہ ماں باپ کو کس چار دیوارے میں چھوڑ کے گیا تھا سٹاپ پہ انتیدار کرنے لگا بستی سے کہ نوجوان آگے بڑھا نوجوان بستی کا رہنے والا ہاں اسی بستی کا رہنے والا ہوں کیا تو بتا سکتا ہے یا ایک ماں باپ تھے اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا من پسند کی شادی کر کے اور ویزہ لیا اور باہر چلا گیا ایک دفعہ بھی واپ دوبارہ ان کی خیر و خبر لینے نہیں آیا اس نے کہا ہاں ہاں میں جانتا ہوں ان کے ایک بدبخت بیٹا تھا اتنا عرصہ گزنا ایک دفعہ بھی واپس نہیں آیا چار دن قبل اس کا بوڑا باپ دنیا سے جا چکا ہے اس کے ماں لاغر حالت میں چار پی پہ پڑی ہے کوئی کھلانے پلانے والا نہیں کوئی خدمت کرنے والا نہیں محلہ میں کبھی کسی کو خیال آ جائے تو کچھ نہ کچھ کھانے کو بھیج دیتے ہیں میری امہ بھی اکثر مجھے کوئی نہ کوئی چیز دے کے بھیجتی ہے بیٹا جاؤ بڑی امہ کو اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آنا جب میں اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگتا ہوں میری آنکھیں دیکھتی ہیں بڑی امہ کے ہونٹ دیوان نے چیخ ماری کہا وہ بدبخت میں ہوں معلومات لے کے آگے بڑھا ہے چار دیواری پہ دروازے پہ پہنچا قدم رک گئے ماں تو قریب نہیں آنے دے گی ماں تو جواب ہی نہیں دے گی بہرحال تفصیل اپنے جگہ پہ اس سے کیا معلوم تھا کہ ماں کن صفات کے مجموعے کا نام ہے چار چیزیں جمع ہو جائیں اس سے ماں بنتی ہے یاد رکھنا محبت اخلاص عیسار اور صبر اخلاص کے ساتھ اولاد سے محبت کرتی ہے بے لوس بے غرض عیسار سے کام لیتی ہے پہلے کھلائے گی پھر کھائے گی پہلے پھلائے گی پھر پیے گی اور جب وہ اولاد جوان ہو جائے اپنے ماں کی مقابلے میں آ جائے پھر وہی ماں بیچاری سبر کرتی ہے محبت اخلاص آگی میں رو رو کر آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو چکی ہوں تجھے دیکھ تو نہیں سکتی مگر تجھے سن رہی ہوں اور پھر ایک کپ کپاتا ہوا نحیف صحات آگے بڑھا بیٹے کے سر کو قریب کر کے پیشانی میں بوسا لیا بوسا لیتے ہی وہ جسم جھٹکے سے گرا اور ہمیشہ کیلئے ٹھنڈا ہو گیا یہ اولاد کی بھول ہے کہ ماں باپ بھولا دیتے ہیں تو نوجوان نے جب ماں باپ کی خدمت کو پیش کیا چٹان ہل گئی ماں باپ دونے یا دونوں میں سے ایک زندہ ہیں تو ان سے دعائیں لیں دونے یا دونوں میں سے ایک جا چکے ہیں تو انہیں صبح شام دعائیں دیں وہ میرے آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں زندگی میں میں ان کا محتاج ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا مانگی یا اللہ زندگی میں اس شخص سے میرے ملاقات کرا دے جو جنت میں میرا ساتھی ہوگا اللہ کے لئے تو کوئی مشکل نہیں قادر مترک ہے عالمِ کل ہے مختارِ کل ہے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فلا علاقی کی فلا بستی میں چلے جانا وہاں کے بازار میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے بیٹھا گوشت بیچ رہا ہوگا وہ آپ کی جنت کا ساتھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے خوشی خوشی زندگی میں جنت کے ساتھی کے دیدار کر لوں گا زادہ راہ باندھا چل پڑ اس علاقے میں بستی میں بستی میں گھوم رہے دیکھا کہ چھوٹا سا بازار ہے چند دکانوں پر مشتمل نظر ڈالی تو اس درمیان میں ایک نوجوان گوشت کا پھٹا لگائے گوشت بیچ رہا ہے آپ کا یقین ہوگیا یہی میرے جنت کا ساتھی ہے ایک طرح کھڑے ہوگئے دیکھو اس کا کون سا عمل ہے کہ اتنا عروج اسے ملا جب دے ہیں لگے تو تعجب کی انتیان رہی وہ عام سا نوجوان تھا کسی سے سختی سے بات کرتا ہے کسی سے تلخی سے بات کرتا ہے گوشت بیچتا رہا آخر میں تھوڑا سا گوشت صاف کر کے کپڑے میں باندھا پھٹا بند کیا گھر کی طرف چل دیا موسیٰ علیہ السلام پیچھے چلے دروازے پہ پہنچے کہا نوجوان تیرے مہمان رات کو ٹھیرنا چاہتا ہوں نوجوان آپ کو پہچان تو نہ سکا کہ وقت کے پیمبر موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن مہمان نوازی کرتے ہو گھر لے آیا آپ چاہتے تھے گھر کو رات گھر میں گزاروں تاکہ کوئی وجہ معلوم ہو سکے کوئی عمل معلوم کر سکوں سہن کے ایک طرح چار پی پڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا گوش لے کے بچوں کے طرف لوٹا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا سہن کے دوسری کنارے پہ ایک چار پی پہ بڑیاں ماں لیٹی ہے جان گئی اس نوجوان کی والدہ ہوگی کچھ دیر بعد نوجوان کھانا تیار کر کے اپنے ماں کے پاس آتا ہے ایک ہاتھ سے سہارہ دے کے بڑی ماں کو بٹھایا دوسرے ہاتھ سے روٹی نرم کر کر کے ماں کو کھلانے لگا ماں نے سیر ہو کے کھانا کھائے تو ہاتھ اٹھے دعا مانگنے لگی موسیٰ علیہ السلام آگے متوجہ ہوئے اس بڑی ماں نے دو دعائیں مانگی پہلی دعا یہ تھی اللہ تم مجھے زندگی میں موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا دینا دوسری دعا یہ تھی یا اللہ میرے اس بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی بنا دینا یہ سننا تھا موسیٰ علیہ السلام تڑپتے ہوئے آگے بڑے اما مبارکہ تیری دونوں دعائیں اللہ نے قبول کر لی تب معلوم ہوا کہ یہ ماں باپ کی دعائیں ہیں جس نے سنو جوان کو اتنا عروج عطا کر دیا ہے تو ماں باپ سے دعائیں لیں گھر سے جائیں دعائیں لے کے جائیں اگر دنیا سے جا چکے جو قرآن بتا رہا ہے اللہ خیر و آفیت کے ساتھ واپس لوٹا دے گا اگر دعائیں لے کے گیا ہوں یا دے کے گیا ہوں ابراہیم علیہ السلام بیٹی اسماعیل اور حضرت حاضر کو چٹی لمیدانوں میں چھوڑا ملک شام چلے گئے ایک عرصے بعد خواب دیکھا رب کہتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو آپ اٹھے آپ نے اسی اونٹ بیٹی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دی اگرے رات پھر خواب آتا ہے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو پھر اسی اونٹ قربان کر دی ہے تیسے رات پھر خواب آئے بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو اب حضرت حاضر سے ملے کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو بڑے کی ملاقات کیلئے لے جانا چاہتا ہوں امہ حاضر نے سوچا والد ہیں ایک عرصے بعد آئے ہیں بیٹے کو لے جا کے بڑے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں میرا تخیل امہ حاضر نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا صاف سترے کپڑے پہنائے ہوں گے کنگی سرما کر کے اب باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی یہ وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن بھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے امہ حاضر بیٹے کو دعائیں دیتے ہوئے باپ کے ساتھ رخصت کر رہی ہے نتیجہ کیا نکلا چلا تو اسماعیل تھا واپس لوٹا تو زبیح اللہ بن چکا تھا دعائیں لے کے گیا تھا ہم گھر سے بدعائیں لے کے نکلتے ہیں بڑی ماں ہے ناشتے میں تاخیر ہو گئی ہم ناشتہ چھوڑ کے بڑھ بڑھاتے ہوئی نکل جاتے ہیں اور تو تو آرد پہ جا کے دوستوں سے گرم گرم ناشتہ کر لے گا لیکن وہ بڑی ماں شام تک بے قرار رہے گی بڑا باپ پوچھتا ہے کیا ہوا چہرہ اتر گیا وہ کہتی ہے بیٹا بھوکا چلا گیا ہے نہیں معلوم کہ اس میں تو وہاں حلوہ پڑھیاں اڑا رکھی جب تک بیٹا شام کو گھر نہیں لوڑتا ماں کو سکون نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام فیرون نے بچوں کا قتل حام شروع کیا اسی دورانیہ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی ام موسیٰ بے قرار رف ہو جائیں گی قتل کر جائیں گی رب کہتا ہے وَا وَحِيْنَا الْا ام موسیٰ نے الہام کیا پریشان نہ ہونا دودھ پلاتے رہنا خطرہ لائے کو سندوق میں بند کر کے دریا کے موجوں کو حوالے کر دینا مختصر یہ ام موسیٰ نے بچے کو سندوق میں بند کیا دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی دریا کی کنارے پہ رکھا پھر پانی میں اتری سندوق پانی کے سطح پہ لائے گیا اب ماں اپنے ہاتھوں سے دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے یہ وہ لمحہ ہے بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے نتیجہ کیا نکلا چلا تو موسیٰ تھا ایک وقت آئے اللہ نے قلیم اللہ بنا دیا تھا لکنت کے باوجود اللہ نے قلیم اللہ بنایا تو حضرت موسیٰ کو بنایا حیرت حارون بڑے فسیل لسان تھے حالانکہ دعا لے کے گئے تھے پہمبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی ہے کچھ عرصے بعد بنو ساتھ کے بیرے کی دس عورتیں مکہ کی بچتی کا سفر کرتی بچے گودھ میں لیں گی پالیں گی کوئی معاوضہ ملے گا اللہ کے شان دس میں سے ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا نو آگے نہیں کے لئے انتظار کرا پہنچ گئی پھر سواری نے ساتھ نہ دیا اب نو میں سے ایک نے کہا چھوڑو حالیمیہ کو ہمارے بھی راستہ مارے گی جلدی مکہ کے بچتی میں جاؤں مالدار بچوں کو گودھ میں لے لو یا کم از کم جس کے باب موجود ہو یتیم نہ ہو اسے اٹھا لو کچھ نہ کچھ تو معاوضہ ملے گا نو کے نو پہنچی مکہ کے بچتی میں ایک ایک دروازے پہ جاتی ہیں حتیٰ کہ ہم محبوب پیغمبر کے در پہ بھی گئی لیکن اللہ کے نو کے نو دامن اپنے محبوب کے تربیت کے لئے پسند نہیں تھے اس لئے اللہ نے اپنے محبوب کے در سے نو کے نو کو محروم لوٹا دیا تھا بچتی سے بچوں کو لیتے ہوئے نکل رہی ہے اتنی تاخیر سے حلیمہ پہنچی اب حلیمہ جب مکہ کے بچتے میں داخل ہوئے ایک ایک دروازے پہ جاتی ہے بچہ ہے نہیں بچہ ہے نہیں بچہ ہے نہیں کس نے کہا بی بی مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا ہے سوائے ایک کے اللہ کی شان ایک کے طرح بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا حلیمہ پہنچی آمنہ کے دروازے پہ بچہ ہے ہاں ہے باپ ہے آمنہ کے آنکھوں میں آنس ہوا گئے کہا باپ نہیں بچہ یتیم ہے اب کوئی اور بچہ بچتی میں تھا نہیں کہ کسی کا اور احتمال آتا کیونکہ حلیمہ ہلم سے ہے حلیمہ کے دامن میں ہلم نے جنم لیا تھا سبر و تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے رب کوئی دامن اتنا پسند تھا کہ اللہ اس کا انتخاب محبوب کی تربیت کیلئے کر چکا تھا اب رب نہیں چاہتا تھا کہ جب حلیمہ کو پتا چلے گا میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا احتمال ذہن میں نہ آ جائے اس لئے حلیمہ تاخیر سے پہنچی مکہ میں کوئی بچہ نہیں اب پہنچی محبوب کے در پہ آمنہ بچہ ہے ہاں ہے باپ ہے نہیں اب کسی اور کا احتمال تھا نہیں تو حلیمہ کہنے لگی اچھا آمنہ دکھاؤ تو صحیح بی بی آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی محبوب چار فی پہ لیٹے چہرے پہ سفید کپڑا آگے بڑھ کے جہی چہرے سے کپڑا ہٹایا اللہ اکشان محبوب پیغمبر نے سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھا دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرہ پڑے آپ کا مسکرانہ تھا حلیمہ دل دے بیٹھی ساتھ کھڑے خاون سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے لیکن اس معصوم کی معصومانہ مسکرہ ہٹے یہ تو میری دل کو تسلیہ دیتی رہیں گی خاون نے کیا کہا حلیمہ اٹھا لو شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لئے برکتوں کو پیدا کر دے گا یہاں ایک اور بات پلے باندھ لینا نو کی نو محروم لوٹی اس لیے کہ ان کی نظر کسرت پیٹھی زیادہ ملے زیادہ ملے زیادہ ملے اللہ نے دو جہانوں کی برکت سے محروم لوٹا دیا حلیمہ اور خیزمیدار ہیں نظر کسرت پہ نہ رکھنا نظر برکت پہ رکھنا اگر نظر کسرت پہ رہی حرام در حرام کا مرتقب ہو کے دو جہانوں کی برکت اس سے محروم کر دیا جاؤں گا آج میرے اور آپ کے بازاروں میں سودی کاروبار ہوتا ہے یقین برکت لے نہیں کسرت کیلئے کیا جاتا ہے رشوت لیتا ہوں کسرت کیلئے نابطول میں کمی کسرت کیلئے ملاوٹ کسرت کیلئے دھوکہ کسرت کیلئے حق دبانا کسرت کیلئے حتیٰ کہ آج کا بھائی بہن کے ویراستی حق دبا کے بیٹھا ہے صرف صرف کسرت کیلئے تقسیم کر دوں گا تو جائداد کم پڑ جائے گی فرمائیں نظر کسرت پہ رہی حرام کے مرتقب ہو کے دو جہانوں کی برکتوں سے محروم کر دیے جاؤ گے حلیمہ نے اٹھا لیا حلیمہ نے اٹھا لیا واقعہ اپنی جگہ پہ کہ حلیمہ کے سینے میں تھنڈک محسوس ہونے لگی بارال حلیمہ لے کے جا رہی بی بی آمنہ پیچھے پیچھے اب یہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے لیکن ماں سے دھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے آمنہ اپنے بچے لختی جگر کو دھیروں دعائیں دے رہی ہے اور بی بی آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لختی جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا آمنہ کو کیا پتا تھا لیکن دعائیں دیتے ہوئے رخصت کی ہے تو ماں باپ کی خدمت چٹان جیسے رکاوٹوں کو ہٹا دیتی اتنے میں دوسرے ساتھی کو اپنے ایک عمل یاد آیا یا اللہ میں محنت مجدوری کرتا تھا ایک ملازم بغیر بطلائے تنخالی معاہزے لیے بغیر اچانک چلا گیا اس کی انتظار میں رہا ہے لوٹ کے نہ آیا تلاش کرتا رہا نہ پا سکا اس کی مجدوری ایک طرف رکھ دی اتنا وقت گزرا کہ خطرہ لائق ہونے لگا اپنی ضرورت میں استعمال نہ کر بیٹھوں میں نے ایک تدویر بنائے اسے بکری خریدی پالتا رہا سنبھالتا رہا بچے دیئے اسے سنبھالتا رہا اتنا طویل عرصہ گزرا کہ بکریوں کے گریورت تیار ہو گیا طویل عرصے بعد وہ مجدور آ گیا جانتے ہو میں نے کہا کیوں نہیں تیرے انتظار میں تھا تیرے تلاش میں تھا کہا جو مجدوری بنتی ہے دے دو اللہ اگر تیری رضا کے خاطر میں اسے لے کے بکریوں کے گریورت کے پاس کیا میں نے کہا یہ رہوڑ تیری مجدوری لے جا وہ رو پڑا میرے عزت نفس کو کیوں مجروح کرتے ہو میری بے عزت ہی کیوں کرتے ہو میرے پیشتہزا کیوں کرتے ہو میں چنگ چکوں کے بدلے میں مجدوری کرتا ہوں جو حق بنتا ہے مجھے دے دو میں نہ مزا کے نہ اڑاؤ اللہ اگر تیری رضا کے لیے میں نے پورا بکریوں کو رہوڑ اسے مجدوری میں دے کے رخصت کیا تو اس عمل کے برکے سے اس مصیبت کو ٹال دینا کہتے ہیں اس کی دعا مکمل ہونی تھی چٹان سوڑی سے اور ہل گئی نکلنے کا راشتہ نہیں لیکن زندگی کے امید بڑھ گئی معلوم ہوا امانت اور صداقت امانت اور صداقت یہ میرے آپ کی کامیابی کا ذریعہ ہے ہم اپنے معاملات میں امانت اور صداقت کو بنیاد بنائیں جو انبیاء کی صفات ہیں محبوب کہتے ہیں میرا امت کا وہ تاجر جو امانت اور صداقت کے بنیاد پر تجارت کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن میں نے اسرائیل کے انبیاء کے صفوں میں کھڑا فرما دیں گے یاد رکھنا خانکاں میں لے کے جائیں اپنی زندگی کو بدلیں تیسرے نے دعا شروع کی اللہ میرے ایک چچے ذات بہن تھی آج گرہ ہم کہتے ہیں چچے ذات ہے مامو ذات ہے کزنے 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 انگریز نے ایسا جملہ دیا ہے کہ اس کے آڑ میں پتہ نہیں کتنے گناہوں نے جنم لے لیا کونی جی کزنے کونی جی کزنے کوئی پتہ نہیں کونے کزنے ہاں جب رشتوں کا تذکرہ ہوتا تھا مامو ذات ہے چچے ذات ہے آنکھوں میں ہیا ہوتی تھی یا اللہ میرے ایک چچے ذات بہن تھی انتہائی حسین اور جمیل لیکن پاکیزہ پاک دامن تھی میں اسے میری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا ایک دن اسے رقم کی ضرورت پڑی کہیں انتظام نہ ہوا بامر مجبوری میرے پاس آئی اپنے مجبوری کا ذکر کیا میں نے دینے کا وعدہ کیا لیکن اس رقم کو گناہ کسا مشروط کر دیا معلوم نہیں کہ ساتھو مجبورتی خاموش ہو گئی میں گوئے کہ رقم دینے کے بعد گناہ کی رازے سے آگے بڑھنے لگا تو میں نے دیکھا اس کے جسم پہ کپکپی تاری ہے رنگ زرد ہو چکا ہے ٹکٹری کی باندھ کے مجھے دیکھ کے کہنے لگی انی اخاف اللہ اتک اللہ نوجوان رب سے ڈرتی ہوں تو بھی اپنے رب سے ڈر جا اللہ جب تیرا ذکر آیا میرے پہ خوفتاری ہو گیا میں معصیت اور گناہ پہ قادر ہونے کے باوجود میں نے قدموں کو ہٹا لیا اپنے دامن میں بچایا اس کے دامن کو بچا لیا یا اللہ اگر یہ تیرے رضا تیری خوفتاری سے کیا ہے اس عمل کو قبول کر تو مسئبت کو ٹال دینا روایت میں آتا ہے پوری چٹان غار سے ہٹ جاتی ہے پوری چٹان ہٹ گئی معلوم ہوا کہ دوائی کی نسبت پرہیز زیادہ اثر رکھتا ہے پہلے دو پوائنٹ دوائی کے تھے یہ پرہیز کا پوائنٹ تھا تو ان تین اصولوں کو کم از کم سالی کی زندگی میں ہونا ضروری معاملات امانت و صداقت کے بنیاد پر ماباپ کی خدمت اخلاص اور محبت کے بنیاد پر اور گناہوں سے حفاظت اللہ کی خوف کی بنیاد پر آج کا نوزوان کہتے ہیں جی وظیفے کرتا ہوں گناہ سے نہیں بچ سکتا یاد رکھنا گناہوں سے بچنے کیلئے وظائف کام نہیں دیں گے بعد وہ مریض اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے کہ دوائی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے حضرت مفتی فریصہ رحمت اللہ تعالی سے یہی پوچھا گیا تھا مجھے اچھی طرح آپ نے فرمایا گناہوں سے بچنا ہے تو دل میں خوف خدا کو پیدا کر لو یہ بنیاد ہے گناہوں سے بچنے کے لئے اگر دل میں رب کا خوف نہیں کوئی وظیفہ اثر انداز نہیں ہوگا دل میں خوف خدا مراقبہ کریں موت کا مراقبہ کریں بارہ بات لمبی ہو رہی میں سمیٹھ رہا ہوں فسکرونی اذکروکم میرے بندے معصیت میں یاد کرے گا مصیبت میں یاد کروں گا اللہ نے راستے کھول دیا چھٹان ہٹ گئی آخری مفہوم فسکرونی اذکروکم میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا اگر تو اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے مجھے یاد کرے گا میں مغفرت کے ساتھ یاد کرتے ہوئے تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا کئی جگہ پہ میں نے ذکر کیا ہے لیکن یہاں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ ان کا نام حسن حضرت عمر فاروق نے رکھا تھا یہ میرے آپ کے ماں ہے تو امی سلمہ کے خادمہ کے بیٹے تھے جب آپ کے ماں کام میں مصروف ہوتی ہے تو امی سلمہ آپ کو گودھ میں کھلائے کرتی تھی کئی امہات الممنون کی گودھوں میں کھیلے کئی صحابہ سے علم پائے کئی بدری صحابہ کے آپ کو زیارتیں نصیب ہوئیں اللہ کشان آپ کے پڑوس میں خاتون رہتی تھی خان کا انتقار ہو گیا دودھ پیتا بچہ گودھ میں رہ گیا عدد گزرنے کے بعد سوچنے لگی دوسرا گھر کے آباد کرو زندگی بیٹے کے نام کر دیتی بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی جب بیٹا سمجھداری کے عمر کو پہنچا ماں کے ہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں ان کی صحبت میں جائے کرو ان کی مجلس میں بیٹا کرو ان کی باتیں سنا کرو نوجوان جوانے میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا دوستوں کے مجالس کو گرمانے لگا ہوتلوں کو آباد کرنے لگا اس نے اس وقت آج کے نوجوان کتنا روڈ پرمٹ بنا رکھا تھا ماں کی ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا مختصری ہے کہ ایک دن جوانے میں بیماری کا شکار ہوا بیماری معمول تھی لیکن بڑھتی گئی چلی گئی جیسے بڑی ویسی بگڑتی چلی گئی حتیٰ کہ نوجوان جوانے میں بیمار ہو کے چار پی پہ پڑ گیا اتنے طویل عرصے تک ماں بھی بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی وہ اپنے نوجوان بیمار بیٹے کے خدمت کے لی اس کے قدموں میں بیٹھ گئی بعض دہو بیماری اتنا طور پکڑ لیتی ہے مریض کو یقین ہو جاتا ہے میرا اس بیماری سے بچنا مشکل ایک دن نوجوان کی دل میں یہ بات آگئی میرے بیماری سے بچنا مشکل بند آنکھوں کو کھولا قدموں کی طرح بیٹے بڑھیا ماں کے چہرے پہ ڈالا دیکھ کے کہنے لگا اممہ میری ایک عارض تو پوری کر دینا جب بڑھی ماں نے اپنے بیمار بیٹے کے زمان سے عارض کا لفظ سنا تو تڑپ گئی بیٹا کون سے عارض لیے پڑا ہے بتا تو صحیح تیرے لیے جی رہی ہوں تیرے سہارے بیٹھی ہوں تیرے کون سے عارض باقی ہے کہا اممہ اگر میرا انتقال ہو جائے اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنادہ پڑھا دیں ماں تڑپی پہنچی حضرت کے خدمت میں میرے بیٹا اسی کشمہ کشمہ عارض کا اظہار کر رہا ہے جنادہ اللہ والے پڑھا دیں اللہ کشان حضرت حسن بسری نے اس نوجوان کا جنادہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا صاف انکار کر دی اب مرشد تھے یہ اسرار نہ کر سکی ہمارے میں آپ کی پیری مریدیں تو نہیں تھے ہمارے ملتان پنجاب کے ایرے میں جو ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے نا ہمارے ہیں پیری مریدے کا میعار کیا ہے ہمارے اس علاقے میں تعوی چلا تو پیر بھی پکا مرید بھی پکا تعوی نہ چلا پیر بھی فارغ مرید بھی فارغ یہ میعار پیری مرید ہے جبکہ پیر رہبر کو کہتے ہیں عملیات پر بات آئے تو ہندو عیسائے میرے اور آپ سے زیادہ ماہر ہیں اس تو خانکاں میں آنے کے باوجود ہمیں نہیں پتہ پیری مریدی کہاں کس کو جاتا پیر رہبر ہوتا ہے دین کا راستہ اللہ کے نبی کا راستہ بتلانے والا اس پہ چلانے والا آج کئی ازہان ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں پیر تو پیامبر شراط اسلام ہی یہ باقی پیر کہاں سے آگئے ہیں بلکل صحیح ہے اصل رہبر تو پیامبر شراط اسلام کی ذات مقدسہ ہے باقی پیر آپ صبح کو یاد نہیں ہوتا تو ہمیں اس محبوب کے بتلائے ہوئے راستے مجھے کیسے یاد رہیں گے جاؤ گے آپ نے منزل کو پال ہوگی بھولا ہوا راستہ بتلائے جاتا ہے خیر اس نے اسرار نہ کر سکی قدم پلٹ کے جانے لگی حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی کہاں میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں جس نے پوری زندگی رب کے در پہ جھک کے رب کو پکارا ہی نہیں بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بسری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے نجدگ بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا ماں واپس پلٹی قدموں میں آکے بیٹھ گئی بیٹے نے پھر بند آکے کو کھولا ماں کے چہرے پہ جمال لیا مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے ماں سمن گئی بیٹے کے خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں سوچنے لگی بتاؤں تو کیا بتاؤں کہوں تو کیا کہوں دل ہی دل میں تڑپتی رہی مگر بیٹے کے مسلسل دیکھنا بھی ماں کو برداشت نہ ہوا آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے یہ سننا تھا نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی اس نے ایک تھنڈی آہ بھری آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ندامت کی بات کر رہا ہوں آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ماں دیکھ کے تڑپ جاتی ہے کہ اسے کہوں تو کیا کہوں اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں اللہ کے شان اسی کشم کش میں نوجوان نے دوبارہ آنکھے کھولی ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں میرے ایک پھر آپ ہی میرے پر ایک احسان کر دے نا بیٹا کیا احسان کہا جب میرا انتقال ہو جائے پاؤں میں رسی باندھ کے بچتے کی گلی میں گھچیٹے چلے جانا جہاں بچتے والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جاکہ مجھے بھی ڈال دینا میں نے تو توبہ نہیں کی لیکن میرے دوست جو میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی ماں سن رہی ہے تڑپ رہی ہے کروں تو کیا کروں کہوں تو کیا کہوں مختصر یہ چند ہی لمحے بعد اللہ کی شان نوجوان کا انتقال ہو گیا ادھر بیٹی کی روپ پر واضح ہوئی ادھر دروازے پر دستک ہو گئی ماں اسی پریشانی میں بن دروازے کے دوڑی دروازہ کھولا تو کیا دیکھا حضرت حسن بسری دروازے پر کھڑے حضرت کیسے تشریف لائے تیرے بیٹے کے جنازہ پڑھانے آیا ہوں ماں چیخ مار کے کہتی ہے حضرت معاملہ کیا ہے بیٹے کے انتقال ابھی ہوا گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی آپ کو خبر کیسے ہو گئی پھر آپ انکار فرما چکے تھے اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے یہ سننا تھا حضرت کے آنکھوں سے بھی آنسو جاری کہاں ہاں جب تو بیٹی کے آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے ایک دوست کا انتقال ہو چکا ہے اس کی نماز جنازہ پڑھا اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا یہ سننا تھا تڑپتا ہوا اٹھا ہوں دوڑتا ہوئے تیرے دروائے پہ نوجوان کی جنازے کی انتظار میں کھڑا ہوں دوستو میرے آپ کا یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے اولائی کا یبدل اللہ سیاتم حسنات اس نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے دوستے میں شامل کر لیا تھا فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُم میرے بندے ندامت کے ساتھ یاد کرے گا تو مغفرت کے ساتھ یاد کروں گا یہ ہے اللہ کی ذکر کی حقیقت اس انداز سے جب ہمارا یاد کرنے والے بن جائیں گے کہ معاملات میں امانت و صداقت ماباپ کی خدمت گناہوں سے حفاظت اور اس کے ساتھ اپنے معاملات و تسبیحات کی پابندی یقیناً میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائی آج کا نوجوان کہتا ہے ذکر بہت کرتا ہوں لیکن دل میں کوئی کیفیات نہیں کوئی ٹھنڈک نہیں کوئی لطف نہیں آتا کسی نے بہت اچھا کہا تھا بھئی عبداللطف نہ بنو عبداللطیف بنو بس اللہ کو یاد کرتے رہو ذکر کسر سے کرتا ہوں دل میں کوئی اثرات محسوس نہیں ہوتے یاد رکھنا دل کی مثال ایک آخری بات کہہ رہا ہوں دل کی مثال ایک کمرے کے معنی تھے سخت گرمی کے موسم میں آپ نے ائر کنڈیسن چل رہا ہے کمرے میں کوئی ٹھنڈک نہیں ہو رہی جبکہ وہ کوننگ صحیح کر رہا ہے آپ کسی سے کہو کہ یاد دیکھو کمرے میں کوئی سکون نہیں ٹھنڈک نہیں تو وہ دیکھتے کہے گا یاد تو ساری کھڑکیاں کھلی ہیں کمرے کی کھڑکیاں کھلی دروازہ کھلا پھر کیسے ٹھنڈک ہوگی کیسے حرارت اور گرمی پیدا ہوگی سردیوں میں پہلے یہ کھڑکیاں بند کر پھر چند منٹ بھی ایسی چلے گا تیرے کمرہ ٹھنڈا ہو جائے گا میرے اور آپ کے دل کے کمرے میں تین بڑی بڑی کھڑکیاں ہیں جو کھلی رہتی آنکھ کی کھڑکی زبان کی کھڑکی کان کی کھڑکی اب اگر میں ذکر کسرت سے بھی کروں لیکن کھڑکیاں کھلی ہیں جس سے گرم ہاؤں کے تھپیڑے داخل ہوتے ہیں مجھے دل میں کیسے سکون اور کیا ٹھنڈک نصیب ہوگی پہلے کھڑکیاں بند کرنی پڑیں گی پھر گھنٹوں نہیں چند منٹ بھی ذکر کریں گے میرے دل میں سکون پیدا ہو جائے گا سالیک کو ان کھڑکیوں کو بند کرنا ہوگا پھر وہ اللہ کے نام کے اثرات اور برکات محسوس کرے گا تو آئیں آج سے یہ ذہن بنا کے جائیں کہ آج کے بعد میں نے اپنے معاملات کی پابندی کرنی ہے مرکز سے رابطہ رکھنا ہے مجھے ذکر کی صورت میں خاص طور پر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے جب تک میں اپنی سوچ نہیں بناوں گا میں عمل نہیں کر سکتا ہم سوچ بنانے کے میں یہ کام کرنے ہیں پھر کر جائیں گے اور پھر ایسی جگہ پہ ہیں حضرت صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت شاہ صاحب جیسے شخصیات کا وقت گزرا ہے ان کے ساتھ حضرت شاہ صاحب کے ہاں حضرت صدیقی رحمت اللہ علیہ پندرہ پندرہ دن قیام فرماتے تھے اور سرحد کے اور پنجاب کے سرحد کے دور دراز کے علماء سارے وہاں جمع ہوتے تھے کیا منظر ہوگا اور توجہ اتنی تیش تھی مجھے حالیم نے بتایا کہ جب علماء کو مراقبہ کرواتے تھے کنڈی لگوا دیتے تھے کوئی غیر حالی مندر نہ آئے توجہ دیتے تھے کہ علماء تڑا پوٹھتے تھے کہ ایک دن کسی نے دیکھا تو حضرت مراقبے کے حالت میں خط کا جواب لے کر رہے ہیں توجہ بھی دے رہے ہیں اپنا کام بھی کر رہے ہیں ایسی مضبوط توجہ کسی وقت کسی نے پوچھے حضرت آپ کی توجہ اتنی سخت ہے وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا رزق حلال کے اثرات ہیں یہی وجہ ہے اس کے بھی حضرت شاہ صاحب گواہ ہیں وہ بات کریں گے کل کا دن شاہ صاحب کا ہے پوری زندگی صدیقہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بازار کی کوئی چیز نہیں کھائی یہ کہنا آسان ہے کرنا بہت مجھے یوں لگتا ہے پتہ کس صدیوں کے بزرگ گزر ہیں بازار کی کوئی چیز استعمال نہیں کی حتیٰ کہ زبیہ بھی گھر میں کرواتے تھے کھڑے ہو کے تکبیر کہلوا کے کوئی فروٹ لے آتا تو تحقیق کرتے ہیں پھولوں پہ بکا ہے باغ یا پھل پہ بکا ہے بازار کی چیز زندگی بھر استعمال نہیں اور حضرات گواہ ہیں کھڑا خٹک میں حکانیا میں وہاں کی کہہ حضرات اس وقت موجود ہیں آپ دال اور دیسی گھی اور یہ آٹا یہ اپنی چیزیں ساتھ لے کے سفر کرتے تھے کوئی دعوت کا کہتا تھا آپ پوچھتے ہیں کیا پکا ہوگی اس وقت مرغی کا نام بڑا مبارک نام ہوتا تھا اگر وہ کہتا ہے نا مرغی تو آپ کہتے ہیں تین دن بعد آپ کی دعوت قبول کروں گا وہ تین دن مرغی کو پنجرے میں بند رکھتے ہیں اسے صاف خوراک دیتے تاکہ قرائیت ختم ہو جائے پھر وہ زبا کر کے حضرت کی دعوت ہوتی اگر کچھ نہیں ہے تو دال دے دیتے کوئی دال پکالو میں آپ کی دعوت آکے کھا لوں گا بہرحال یہ تو ہماری لئے جو کہنے کیلئے رہ گئی ہیں باقی عمل کرنا تو کوئی سمجھ نہیں آتا کہ ان حضرات کے کیا کیفیات تھی کیسے عمل کیا دوستو ہم ایسے شخصیت کی جگہ پہ آئے ہیں اور یہ شاید یہ واقعہ شاہ صاحب نے بھی بہن کیا ہے اور میں نے خود حضرت عبد الرحمن قاسم الحمد اللہ صاحب کے بڑے بیٹے تھے ان کی زمان سے میں نے خود سنا کہ ہمارے ہمارے ہم آتے تو میری والدہ ہی ان کا کھانا بناتی تھی وہ وضو کر کے ہر چیز گوندنا ہر چیز پکانا کرنا کرانا انہیں پتا تھا کہ نے ایک دن کھانا رکھا تو حضرت نے وہ روٹیاں نکال دی یہ ہٹا دو لے جاؤ کھانا میں نہیں کھاتا کہ میں پریشان ہوں وہ قاسم صاحب نے کہا پتہ نہیں کہا معاملہ بنا کہ نے میں گھر آیا والدہ سے پوچھا والدہ میں پوچھا کہ حضرت کا کھانا کس نے بنایا جی میں نے بنایا روٹیاں کس نے بنایا اور روٹیاں وہ پڑوسن نے بنائی وہ ہر دوہ مجھے کہتی تھی مجھے خدمت کا موقع دو اسے بلاؤ اسے بلائے کہ تیرا وضو تھا کہ نے میں تو وضو کرنا بھول گئی تھی پھر یہ کیفیات تھی اندر کا ششہ اتنا صاف ہو جاتا ہے سب کچھ نظر آتا ہے سوہ ہم ایسے مرکز میں جمع ہیں تو اس لئے ہم یہاں سے کچھ لے کے جانے کا عظم کریں اور اس لمحات کو قیمتی بنا کے جائیں اس کو لہوالعب میں نہ گزاریں بارے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی یاد نصیب فرما دے ذکر کی حقیقت نصیب فرما دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا ہوگی ہمارے حضرت پیز الفکار احمد نقشبندی دعا ہم برکاتم لالیہ ٹائم ترتیب حسب معمول تین چار مہینے پہلے سے تے تھا لیکن مجھے نہیں معلوم ہو سکا وہ اچانک ہمارے اجتماع سے ایک دن پہلے وہ باہر ملک سفر پہ چلے گئے جب ایک دن پہلے پتا چلا تو پھر ظاہرے پھر وہ امتحان میرے لئے بننا تھا باقی اور حضرات کا پھر موقع پر ٹائم بنانا تو مشکل ہو جاتا ہے حضرت خاکوانی صاحب بیچھا رہا ہے وہ خود بیمار ان کا اپنا اجتماع حضرت شاہ صاحب کو ہم نے جمعہ کے لئے پابند کیا ہوا تھا اس لئے ہم نے اس نشد میں ان کا بیان نہیں رکھا تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ میں ہمارے اس کلمات کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمالے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا ہوگی اس کے بعد انساءاللہ آپ آرام کریں گے تاکہ صبح وقت پہ اٹھ سکیں تھوڑی دیر مراقب ہو جائیں حضرت مراقبہ آپ فرمائے مراقبہ حضرت شاہ صاحب فرمائیں گے حضرت صدیق عمرت اللہ کی نسبت ہے لیکن آپ مراقب ہو جائیں یہ بچہ ایک نظم بڑھے گا انشاءاللہ مراقبہ کی ترتیب شاہ صاحب ہی وہ توجہ دیں گے مراقبہ کریں گے مراقبہ کے بعد انشاءاللہ پھر دعا ہوگی آپ اپنا کام کرو رہا جی سارے مراقب ہو جائیں ایک مختصر سے کلام پڑھ جائے گا آپ نے مراقبہ کے کیفیت میں ہی اس کو سننا ہے حضرت انشاءاللہ توجہ دیں گے اور یہ بہت قیمتی لمحات ہیں دائم بائیں نہ دیکھیں مراقبہ کا کہا جاتا ہم ایک دوسرے کو دیر نہیں لگ جاتے ہیں شاہ مراقبہ